ارادہ کیا ہے اس ارادے کے اندر کوتا ہی ہو جائے لغزش ہو جائے اور وہ عمل ہمارا عدہ نہ ہو سکے اس لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں مکرم جناب الحاج محمد عادل صاحب شمسی کو کہ انہوں نے اس موقع سے تمام عاظمین کو یہاں پر جمع کیا اور فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کی واقفیت سے بھی آگاہ کرنے کا پورا ارادہ کر لیا نہ صرف دین کے احکامات کو پہنچانے کا ذریعہ بن نہیں ہے بلکہ اس درمیان جو دنیاوی اعتبار سے پاسپورٹ کے اعتبار سے کاغذات کے اعتبار سے ویزے کے اعتبار سے ملکی صدح کے اعتبار سے سفر کے اعتبار سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں انشاءاللہ وہ اپنے سجربات آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے لیکن میرے دوست کو میں یہ کہتا ہوں کہ وقت بہت ہی کم ہے قلیل ہے بس مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور مسائل کی جانب آپ حضرات کو لے چلوں گا مکہ مکرمہ وہ مقدس اور پاک شہر ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص تجلیگہ کعبہ موجود ہے وہی کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور ان دونوں کی وہ یادگار ہیں وہی کعبہ جس کعبہ میں حجرِ اسود نصب ہے موجود ہے لگا ہوا ہے وہی حجرِ اسود جنت کا پتھر جو آیا تھا جنت سے لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری لقشوں کی وجہ سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے خطاؤں کی وجہ سے اس میں تغیر آ گیا اور جو حالت اس کی پہلی تھی اس حالت سے اس میں تبدیلی واقع ہو گئی اسی حجرِ اسود سے تواب شروع ہوتا ہے تواب کی ابتداء ہوتی ہے اور یہ تواب عمرے کے اندر پن ہے اگر تواب عمرے کا نہیں کیا گیا تو ہمارا اور آپ کا عمرہ عدر نہیں ہوگا اسی خانِ کعبہ کے پاس میں مقامِ ابراہیم ہے وہ پاک پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ وسلم جس پر حضرت ابراہ پان Getting بیاری اٹھا